اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن ایس ویلوگ کیسے ہیں آپ ساب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باکہ آپ سب کو اپنے عفض و آمان میں رکھے تو آج میں بنا رہی ہوں مزیدار سی چکن بریانی تو اس کے لیے میں نے چکن پانسو گرام لے لیا اس کو اچھا سا میں نے سرکے کے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کے بعد اس کو واش کر لیا ساف سترہ سا اور آلو جو ہیں وہ میں نے تین لیا ہے بڑے بڑے پیس میں کاٹ لیا ہے دہی لیا ہے دہی میں نے ایک پاؤ لیا ہے اس کو پھینٹ لیا ہے تین ٹیماتر ہیں ان کو گول کاٹ لیا ہے میں نے گول شیپ میں اور ہری مرچے کا پیسٹ ہے جو ہم نے بنا کر رکھا تھا فریز میں فریزر میں تو وہ میں نے دو کیوبز لیا ہے اس کو توڑ لیا ہے اور ادرگ لسن کا پیسٹ ہے ڈیڑ چمچا اور پیاس شامل ہوگی دو گٹی پیاس لوں گی میں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب چکن کو جو ہے تھوڑا سمیں فرائی کر لوں گی اوائل میں بہت اہدیات کے ساتھ اس میں شامل کرنا ہے اور یہ تمام چکن کو میں اس میں شامل کر دوں گی اوائلوں کو بھی شامل کر دوں گی تھوڑا سا فرائی کروں گی ذرا مزیدار سا فلیور آ جائتا ہے آلو فرائی کر کر شامل کرنے میں تہاری میں بھی اگر آپ بنائیں تو پہلے آلووں کو فرائی کر لیں اس کے بعد آپ مسالہ بھونیں تو آلووں کو میں اسی کے ساتھ جو ہے فرائی کر رہی ہوں اور جب مسالہ بھونوں گی نا تو اس میں پہ شامل کر دوں گی تو جو کسر رہ جائے گی آلووں میں تو وہ اس کے ساتھ گل جائیں گے تک چکن اور آلو فرائے ہو رہے ہیں تو ہم مسالہ بنا لیتے ہیں چکن کا تو دہی جو ہے وہ شامل کروں گی میں اور اس کے اندر جو ہے میں پیسا ہوا دھنیا ایک چمچہ بھر کے شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں پیسی لال میرے شامل کر رہی ہوں ایک چمچہ یہ دیکھیں اس طرح بھر کے آپ جو ہے اگر کم کھاتے ہیں مرچیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہاف چمچہ جو ہے حلدی شامل کر دیئے اور یہ ہاف ٹی سپون جو ہے پیسا گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہی میں سپیس زیرہ لے رہی ہوں شامل کر دیا پیسا ہوا ہے تو پیسا ہوا شامل کر دیں یہ میں تھوڑا سا پیسا ہوا بھی شامل کر رہی ہوں اچھا مزیدار فلیور آتا ہے زیرے کا بھی اور اب جو ہے میں اس میں بریانی مسالہ بھی شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سبھی برینڈ کا جو ہے مسالہ شامل کر سکتے ہیں اب جو ہے میں اس میں اگرک لسن کا پیس شامل کر رہی ہوں سارا ڈیڑھ سمچہ جو تھا ہمارا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں اس کو اچھا سا سب کو مکس کر دوں گی اور بہت ہی مزیدار سی بریانی تیار ہوتی ہے آپ بھی اسی طرح بنا کر ضرور افتار میں پرائی کیجئے گا بنایئے گا بہت اچھی مزیدار بنے گی اور مجھے کمیٹس میں بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ریسیپی کہ سب تمام مسالہ جو ہے دیکھیں سب مکس ہو گیا ہے اب بس چکن کو ہم نکال لیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا بس کلر چینج کرنا تھا اب اس کو نکال کے اس میں مکس کر لیں گے اس طرح سے تمام چکن کو میں نکال لوں گی کلر بھی چینج ہو گیا اور کھوئی بری بڑی مزیدار سی چکن کی آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سب چکن کو نکال کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں مسالے میں چکن شامل کر لوں گی جو فرائی کر کے نکال لیے یہ سب اچھے سے اس کو سارے مسالے کو چکن میں لگا دیں گے اور زیادہ دیر جو ہے فرائی نہیں کرنا ہے کہ مرگی جو ہے ہماری گل جائے نہیں ایسا نہیں کرنا ہے بس کلر چینج ہو اور فوراں اس کو نکال کے اس مسالے میں ہمیں میرینیٹ کرنا ہے اب میں اس کو مسالہ لگا کے جو ہے رکھ دوں گی جب تک میں پیاز لال کر کے باقی مسالہ بنا لوں گی بریانی کا یہ دیکھیں کتے پیارے سے براؤن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے براؤن ہو جائے تو ان کو نکال لیں گے تو اب یہ براؤن ہو گئے ہیں تو میں نکال رہی ہوں ان کو پیاز میں نے تیل کے اندر شامل کر دیا تیل جو ہے تقریبا ڈیڑھ کپ تیل لیا ہے میں نے آئل لیا ہے اور اس میں میں نے دو گھٹی پیاز کٹ کے سلائس میں اور تیل میں شامل کر دیا اب پیاز جو ہے براؤن ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن براؤن سی ہو گئی ہے اب میں اس میں جو ہے مرگل کا جو مسالہ ہم نے بنایا ہے وہ شامل کر رہی ہوں یہ سارا مسالہ جو ہے اس کو ساف کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو جو ہے مکس کر دوں گی میں تھوڑا سا فلیم جو ہے اب میں میں تیز کر دوں گی فلیم کو تیز کر دیا ہے تاکہ جو دھائی کا پانی ہے وہ اس میں نکلے گا اور جو ہے ہماری چکن بھی اسی میں ڈن ہو جائے گی اور آلو بھی میں شامل کر دوں گی ابھی تو میں جو ہری مرچو کا پیسٹ تھا وہ شامل کر رہی ہوں یہ سارا اچھی مزیدار سی چٹ پٹی سی انشاءاللہ بریانی ہماری تیار ہونے والی ہے شامل کر رہی ہوں میں اس میں تاکہ جو کسر رہ گئی آلو کے گلے میں وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے گل جائے بس اب میں اس کو میڈیم فلیم پر جو ہے نکل لگا کے اس کو پکا لوں گی تاکہ دہی ہمارا جو ہے پانی چھوڑے وہ اس سے چکن اور آلو بلکل ڈن ہو جائیں پھر میں آپ کو دکھاتے پانی کتنا چھوڑا ہے دہی نے اور اب میں جو ہے اس میں تیز پتہ شامل کر رہی हlling دو پتہ میں نے تیز پتے کی شامل کیے اور یہ تین بادیان کے پھول ہے اور جائیفل جو وطری لی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنا لیا یہ جائیفل اور جائیو وطری ان کو میں پیس کے پھر شامل کرتی یہ دیکھیں جائیفل جو وطری کو میں نے پیس لیا ہے میں میں اس شامل کر رہی ہوں اور ان سب کو اب مکس کر دوں گی آئی فل جاوات جی کو میں نے پیس کر دیا دیکھیں شامل کر دیا ہے اب اس کو مکس کر دوں گی چاول کا پانی جو ہے میں نے چڑھا دیا ہے اب اس میں میں گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں گرم مسالے میں بادیا وہ ہے سوری دارچینی کے دو ٹکڑے ہیں ایک بڑی لائچی ہے اور تین چار جو ہے لاؤنگے ہیں اور آٹھ دس میں نے کالی میرے چے لیا وہ گھول کالی میرے جو ہوتی ہیں وہ شامل کر دی ہے اور تین چمچے میں نے نمک کے شامل کیے ہیں آپ جتنے چاول لے رہے ہوں میں نے تین پاؤ چاول لیا ہے ان کو بھگو دیا ہے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور جو ہے میں نے اس میں تین چمچے نمک شامل کیے ہیں اور کم زیادہ جو بھی ہوگا وہ پھر ہم جو ہے باد میں دیکھ لیں گے ہم یہ جو ہے وہ ڈرائے ہو گیا ہے ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے بریانی کا کورما اب ہم اس میں تیماٹر شامل کریں گے تھوڑے سے بچا لیں گے تہ کے لیے جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں تیماٹر اور پھر میں فلیم بند کر دوں گی دیکھیں تیماٹر سوفٹ ہو گئے ہیں فلیم بند کر رہی ہوں پانی جو ہے وہ مبال آ گیا ہے اب میں اس میں چاول شامل کر رہی ہوں شامل کرتی ہیں پانی میں اور اس میں ایک چمچہ وینیگر شامل کر رہی ہوں تاکہ چاول ہمارے کھلے کھلے سے رہیں اب تہ لگا رہی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میں آلو مسالہ چکن ان سب کی تہ لگا دوں گی اس طرح سے اور دبل تہ نہیں لگاؤں گی بس ایک ہی تہ لگاؤں گی اسی میں یہ سب کچھ شامل کر دوں گی میں اس طرح سے آرام آرام سے لگانا ہے چھیٹے بھی نہ آئے اس لئے کہ گرم بھی ہو رہا ہے اور ہماری چکن جو ہے وہ ٹوٹے بھی نہ اور اس طرح سے سب کو ہم شامل کر دیں گے سمچہ زیرہ شامل کر رہی ہوں اور ہرہ مسالہ جو یہ ہرہ مسالہ ہے اس میں پودینہ ہے ہرہ دھنیا ہے اور ہری مرچے ہیں انہیں شامل کر رہی ہوں اس طرح سے اور پانی کو بالکل جبس کر لینا ہے میں نے اس کو بھگونے کے بعد پودینہ اور دھنیا کو پھر چھنی میں چھان لیا تھا اور رکھ دیا تھا یہ ہو گیا ٹیماتر شامل کر دوں گی ٹیماتر بھی بڑے مزے کے لگتے ہیں اس میں نرم نرم ہو جاتے ہیں دم پر یہ ٹیماتر شامل کر دیے اور زردے کا رنگ شامل کروں گی تھوڑا سا یہاں پر اس طرح سے تھوڑا سا اور کیوڑا شامل کروں گی کیوڑا شامل کر دیا تھوڑا اب میں اس میں چاول شامل کر دوں گی اس طرح سے سارے شامل کر دوں گی چاولوں کو دیکھیں کتنے اچھے کھلے کھلے چاول بنے نا سرکا شامل کر دیں تو بہت اچھے مزے دار سے جو ہے چاول بنتے ہیں اب اس کے اندر میں تھوڑا سا یہ دہی شامل کر رہی ہوں بس اتنا سا یہ اس لیے میں نے اٹھا لیا تھا अب میں اس میں زردے کا رنگ شامل کروں گی زردے کا رنگ آپ کیوڑے کے اندر گھول کر بھی شامل کر سکتے ہیں اور دودھ میں بھی شامل کر سکتے ہیں اور پانی میں بھی میں پانی میں بھگو کے گھول کر اور پھر آپ کو دکھاتے ہوں اس طرح سے زردے کا رنگ کو میں نے پانی میں تھوڑے سے پانی میں جو ہے گھول لیا اور پھر اس طرح سے اس کو پھیلا دیا اس طرح سے اور اب میں اس میں تھوڑا سا روحے کیوڑا جو ہے وہ شامل کروں گی خوشبو کے لیے بہت اچھی مزیدار سی خوشبو آتی ہے جب بریانی ہماری دم پر لگ جاتی ہے اور پکوان والے بھی یہی شامل کرتے ہیں بس اب میں اس کو دم پر لگا دوں گی ریبن پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دم لگے ہوئے اب جو ہے ہم اس کا ڈکن کھول کے اور بریانی ماشاء اللہ سے دیکھئے کتنی اچھی سی تیار ہو گئی ہے دم لگ گیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی مزیدار سی بریانی ہماری تیار ہے چکن بریانی بہت لذیذ بہت تیسٹری بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمینٹس میں کہ کیسی آپ کو لگی آج کی ریسیپی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ